موسیقی ایسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس بنزین کے تینوں ڈبل بانڈز جو ہوتے ہیں وہ بریک ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک ایک ہیلوجن جو ہوتا ہے وہ ایکسٹر ایڈ ہو جاتا ہے along with the hydrogen already over there تو ہیلوجن ایٹمز ایکسٹر آ جاتے ہیں سیکنڈ لی آپ کے پاس تھرڈ لی آپ کے پاس ہم لوگ نے کمبشن کا پروسس تیکھا تھا کہ کمبشن کی اس طرح ہوتی ہے بنزین کی اور کمپلیٹ کمبشن کے جو پروڈکٹ ہم لوگوں نے دیکھے تھے وہ وہی تھے جو نارمل ہائیڈرو کاربن کے ہوتے ہیں انکلوڈنگ کاربن ڈائ اوکسائیڈ and water اور پارشل ہی اگر کمبشن ہو رہی ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس کاربن مون اوکسائیڈ جیسے پروڈکٹ بھی بنتے ہیں اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں آج کے لیکچر کے اوپر جس میں بسکلی ہم لوگوں نے اوکسیڈیشن ریاکشنز دیکھنے ہیں اوکسیڈیشن آف بینزین دیکھنی ہے جب یہ چپٹر سٹارٹ کیا گیا تھا تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو بینزین ہے it is highly stable اور stability کے اوپر پروپر اس کا لیکچر بھی ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ بیسے جب الکین ہو نا آپ کے پاس کوئی بھی الکین ہو سائٹ پہ آپ کے پاس کچھ بھی لگا ہو ہے r1 r2 دونوں طرف چینز ہیں اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ہیڈروجن بھی لگا ہوگا آپ اگر کسی الکین کے اندر KMNO4 ڈال دو آپ جو کہ بیرز ریجنٹ ہے تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہیڈروجسیلیشن ہو جاتی ہے اور یہ آپ کے ڈبل پونڈز ٹوٹ جاتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ ڈبل پونڈز ٹوٹ جاتے ہیں آپ کے اور آپ کے مخلف آگ کے گروپ ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں اوکسیڈیشن ہو جاتی ہے بسیکلی ہیڈروجسیل گروپس بسیکلی اٹیچ ہو جاتے ہیں یہاں پہ آکے ٹھیک ہے اور پھر فردر اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بسیکلی KMNO4 کے ساتھ رییکشن ہو جاتا ہے اور آپ کولڈ کنڈیشن کے اندر بھی رییکشن کر جاتے ہو ان کیس او فلکائنز آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اگر ٹرپل بانڈ ہو تو پھر آپ سٹرونگ الکلین KMNO4 لیتے ہو ٹھیک ہے تو تب رییکشن ہو جاتا ہے بٹ ان کیس او بینزین KMNO4 کے ساتھ رییکشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اٹھ لیسٹ اٹھ روم ٹیمپریچر اگر آپ رییکشن کروا رہے ہو تو روم ٹیمپریچر پر رییکشن بینزین کے ساتھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن اگر بینزین کو اگر آپ ایسی ڈیفائے کر دو تو پھر کیا ہوگا پھر بھی رییکشن نہیں ہوتا بینزین کے ساتھ ایکچلی رییکشن ہوتا ہی نہیں ہے KMNO4 کا یعنی It behaves as a saturated compound Because of its stability تو پھر اگر ہم نے oxidation کرنی ہے For example اس طرح ہم لوگ الکینز کی کیا کرتے تھے یہ بھی دیکھو Hydroxyl add ہوا ہے پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا Water remove ہو جاتا ہے اور یہ double bonds بن جاتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے اور میں آپ کو پتایا تھا کہ basically آپ کے پاس پہ آگے Aldehydes Glioxyls وغیرے Glioxyls وغیرہ produce ہو جاتے ہیں اور یہ جو آپ کے پاس formations ہوئی تھی یہ آپ کے پاس کارباکسیلک ایسیڈ زین پہ yield کرتی ہیں ٹھیک ہے اور saturated جو بنزین ہے آپ کے پاس یہ یہ والی oxidation شو نہیں کرتی تو اس کے لیے ہم لوگ ایک اور oxidation کا process کرتے ہیں پھر ٹھیک ہے جو کہ بہت زیادہ energy consuming ہے اس process میں ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگ vanadium pentoxide کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے vanadium pentoxide کو use کرتے ہیں ہم اور بہت ہی high temperature کے اوپر ٹھیک ہے 450 celsius پہ ہم لے جاتے ہیں اس کا temperature اس temperature کے اوپر آپ کا benzین ویسے ہی boil کر جاتا ہے boiling point سے بھی زیادہ ہے benzین کے آپ کا benzین جو ہے نا basically vanadium pentoxide سب سے پہلے آپ کو بتا دوں اس کی کیا properties vanadium جو ہے اس کا atomic number ہوتا ہے 23 ٹھیک ہے اور اگر اس کی electronic configuration میں draw کروں یہ calcium ہوتا ہے 20 پہ calcium الیکٹرونک configuration اگر آپ کو پتا ہو calcium آپ کا 4s2 پہ رکھ جاتا ہے ٹھیک ہے 4s2 کے بعد vanadium basically 3D میں بھی 3 electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو vanadium basically آپ کے پاس transition metal جو آپ کے پاس multiple valences show کرتے ہیں اب 3D میں 3 ہے تو basically یہ کچھ اس form میں ہوں گے 4s کے دو ہو گئی یہ 4s ہو گیا اس میں دو electrons ہیں اور 3D کے 3D کے آپ کے پاس D میں separately exist کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے as you studied in hon 's rule and policy exclusion principle یہ 3D x 3D کے 3D xy 3d y z 3d x z یہ آپ کے پاس 3 orbitals ہو گئے اب ہوتا یہ ہے کہ vanadium یا تو plus 1 show کرتا ہے یا یہ plus 2 show کرتا ہے ٹھیک ہے یا یہ plus 3 show کرتا ہے ٹھیک 2 plus 3 یا یہ plus 5 show کرتا ہے ٹھیک ہے ابھی جو vanadium pentoxide کا case ہے اسے plus 5 oxidation state vanadium show کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور 5 oxidation state میں اس کا structure کچھ ایسا بندا یہ 5 bonds بناتا ہے vanadium کے دو طرف کو دو oxygen items لگے ہوئے ہوتے دبل bond oxygen ایک اور دو oxygens کے ساتھ جوڑا ہوتے تو یہ اوپر میں نے structure بنائی یہ vanadium pentoxide structure ہے ٹھیک ہے یہ دنمیان میں oxygen ہے یہ دونوں vanadium کو آپس میں tie کر رہے اور دونوں vanadium آپ کے پاس 5 bonds bنا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلس 5 oxidation state ہے اس vanadium pentoxide میں v 5 O minus 2 تو یہ V2 O 5 آپ کے پاس vanadium pentoxide ہو گیا vanadium pentoxide جو ہے اس کی oxidizing characteristics ہوتے ہیں ٹھیک ہے normally vanadium یہاں سے break کر جاتے آپ کے پاس اور آپ کے پاس کچھ اس طرح کے structure باقی بچ جاتے vanadium کے ساتھ آپ oxygens and then double bonded with other oxygens اور یہ oxygens extra bonds ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر negative charge آ جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس as nucleophiles act کرتے ہیں اس طرح کے structures nucleophiles because these are negatively charged اور یہ جو nucleophiles ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ جا کے benzine ring کے اوپر جا کرتے ہیں benzine ring کے hydrogen کو اور جب hydrogen کو attack کرتے ہیں تو پھر اتنا intense reaction ہوتا ہے اور ہم لوگ نے temperature بھی اتنا زیادہ رکھا ہوئے کہ آپ کا جو پورا benzine ring ہے وہ ٹوٹی جاتا ہے ٹھیک ہے benzine ring کیسے ٹوٹتا ہے پہلے یہاں پہ کوئی ایسی بات جو آپ کو بتانی ہو نہیں چلیں benzine ring ٹھیک ہے اور اس کی کچھ حصہ میں آپ کو صرف کرواؤں گا جتنا آپ کے لئے ضروری ہے زیادہ ہم ڈیٹیلز میں اس کے نہیں جائیں گے آپ کے پاس بسیکلی لیٹسے یہاں یہاں اور یہاں ایک ڈبل 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 بنزین جو ہے وہ دو پارٹ میں چینج ہو جاتا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے اندر سے اوکسائیڈ جو ہوتے ہیں وہ آکے اٹیک کرتے ہیں اس لوکیشن کے اوپر اور اس لوکیشن کے اوپر ٹھیک ہے دو لوکیشن کے اوپر اور تیسری لوکیشن کے اوپر آپ کے پاس ایک ونیڈیم آئین آکے اٹیچ ہو جاتا ٹھیک ہے ونیڈیم آئین جو ہوتا ہے وہ تیسری لوکیشن پہ آکے اس طرح کا ایک بانڈ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اور باقی آپ کے پاس لوکیشن ہوتی ہیں ان کے اوپر اوکسیجن آکے اٹیچ ہوتا ہے اور اوکسیجن اس کے اوپر ایسے ایچ بھی تو لگا ہے اس کے ساتھ مل کے ہائیڈر آکسیل اٹیچ کر دیتا ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ ہائیڈر آکسیل گروپ اٹیچ کر دیتا ٹھیک ہے اور فردر کیا کرتا ہے ان دو لوکیشن کا اپس ایک ایتھر گروپ بھی بنا دیتا ہے یہ وینیلیم پینٹ آکسیل ٹھیک ہے یہ بیسیکل اس کا اگزیکٹ میکنیزم نہیں ہے یہ میں آپ صرف یاد رکھنے کی ایک ٹیکنیک بتا رہا ہوں کھوتا یہ ہے کہ دو لوکیشن کے اوپر جو بالکل ایک دوسرے کے سامنے یوں آرہی ہوتی ہیں یعنی بنزین نہیں ہے ٹھیک یہ اس کے ساتھ بنزین جا کے اٹیچ ہو گیا بنیڈیم سرفیس کے اوپر بکوز بنیڈیم پینٹ آکسیل یہاں پیزن کیٹلیس ٹیک کر رہے یہ بریک ہو گا اور پھر دوبارہ ری فارم ہو جائے گا اب کیا ہوتا ہے کہ بنزین کا نیچے والا حصہ ہے نا یہ پورا کا پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ پورا کا پورا سمجھ آپ کے پاس کچھ اس طرح کا سٹرکچر پیچھے بچ جائے گا یہ تک ٹھیک ہے اور یہ جو پیچھے آپ کے پاس سٹرکچر بچ گئے پھر کیا کرتے ہیں ہم اس سٹرکچر کے اوپر پھر آکسیجن اٹیک کرتا ہے ان ہائروجن ایٹمز کو اور اس ہائروجن ایٹم کو اور اس آپس میں ڈبل بانڈز بنا لیتے ہیں اپنے بانڈز پورے کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھو یہ جو آپ کے پاس سٹرکچر پیچھے بچ ہے اور وینیڈیم جو ہوتا ہے پھر یہاں سے چلا جاتا ہے اور آپ کے پاس یہ جو پیچھے بچ گیا ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں ملیئک انہائیڈرائیڈ ٹھیک ہے یہ پیچھے بچ گیا اس کو میں تھوڑا سا نیٹ کر کے بناوں یہ کیا بچ ہے آپ کے پاس کاربن لگا ہے ایک کاربن درمیان میں دونوں کے ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے ایک ایک ہائیڈروجن جو پر ویسے لگا تھا وہ ابھی بھی لگا ہے کیونکہ اس کو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ وہ دو ہائیڈروجن ہو گئے ٹھیک ہے اور پھر یہ ان دونوں کاربن کے ساتھ بسکلی ایک ایک اور کاربن لگا ہے جو کہ یہ والا اور یہ والا کاربن ہے ٹھیک ہے اور ان کے اوپر اوپر کی طرف تو ڈبل بانڈ لگے میں نیچے الکائن کی پریپریشن رادر تو اس میں میں آپ پتایا تھا کہ ملیق ایسیڈ جو ہوتا اس کا فرمولا کیا ہوتا ملیق ایسیڈ ڈائے کاربوکسلک ایسیڈ ڈائے کاربوکسلک ایسیڈ which is basically unsaturated unsaturated means کہ نہ صرف یہ ڈائے کاربوکسلک ایسیڈ ہے اس میں دو COOH گروپس لگے ہوئے ہیں COOH COOH اوپر بھی اور نیچے بھی بلکہ اس کے ساتھ جن کاربن کے اوپر دونوں کے اوپر COOH لگے ہوئے ہیں وہ دونوں اپس میں انہوں نے double بان بنایا ہوئے ہیں یعنی یہ نہ صرف ڈائے کاربوکسلک ایسیڈ ہے دو کاربوکسل گروپس ہیں اس کے اندر کاربوکسل ڈائے کاربوکسل کا مطلب ہے دو کاربوکسل گروپس دو کاربوکسل گروپس بھی لگے ہوئے ہیں اور جن کاربن کے اوپر لگے ہیں ان کا اپس میں unsaturated structure ہے تو unsaturated ڈائے کاربوکسل ایسیڈ اس طرح کا جو آپ کے پاس ہوتا ہے انہیڈریس اس وجہ سے ہم بول رہے ہیں اس کو بکوز انہیڈریس کا مطلب ہوتا ہے after the removal of water ٹھیک ہے تو اگر H C double bond C H C O H and C O H یہ آپ کے پاس ملے ایک انہیڈ ہو گیا یہ C O H کو expand کر لگ دی ہے اب اگر اس کے اندر سے water کو جب O H یہاں سے ایک ایک میں اس bond کی ایک 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 من اور ایک اور H کے اپس میں bond کو توڑ رہا ہوں یہ دونوں bonds جب ٹوٹیں گے تو آپ کے پاس H two O سیپریٹ ہو جائے گا انہیڈر نمی انہیڈر مطلب وارٹر ہائیڈرس ہائیڈرا وارٹر اور این ہائیڈرس یعنی وارٹر ریموو ہو آب ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے تو جب وارٹر ریموو ہو جائے گا تو پیچھے جب آپ کے پاس سٹرکچر بچے گا وہ کچھ ایسا بچے گا سی ڈیبل بانڈ سی دونوں طرف کو ہیڈروجنز تو لگے وئی ہیں کاربنائل گروپس کو ہم نے کچھ پہ نہیں کیا اور یہاں سے یہ والا یہاں سے ایک ایکسٹینڈ ہو رہی ہوگی چین اور یہاں ایکسٹینڈ ہو رہی ہوگی اور وہ پیچھے یوں کر کے چیز بچ جائے گی اور اب دیکھو یہ ایکزیکلی وہی چیز ہے جو ابھی ہم لوگوں کا اوپر پروڈکٹ بن ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں انہائیڈرس میلیک ایسیڈ یا یو کن کال اٹ میلیک انہائیڈرائیڈ اب اس کو میں ایک ایسیڈ نہیں بول رہا اس کو ہمیں بلکہ میلیک انہائیڈرس ایسیڈ نہیں کہنا چاہیے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایسیڈ میں آپ کے پاس پروٹونز ہوتے ہیں for example یہ جو پروٹون تھا نا ایچ ایسیڈ کے پاس یہ ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی تھی اور اس میں بھی آپ کے پاس یہ ایچ پلس ڈونیٹ کرنے کی تینڈنسی تھی لیکن جب انہائیڈرائیڈ آپ نے بنا دیا ہے تو اس کے اندر دیر اس نو پروٹون تو بی ڈونیٹڈ so that's why i won't call it an ایسیڈ so یہ جو بنا ہے یہ ایسیڈ نہیں بنا آپ کے پاس یہ کے پاس انہائیڈرائیڈ بن گیا اب جب آپ کے پاس میلے ایک انہائیڈرائیڈ بن گیا ہے اور دوسرے آپ کے پاس کابن ڈائوکسائیڈ اور وارٹ بھی پروڈیوس ہو گیا ہے یہ آپ کے سائٹ پروڈکٹ سے دونوں کیونکہ آدھا حصہ جو تھا وہ اس فارم میں چینج ہوا تھا اب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میلے ایک انہائیڈرائیڈ کو لیتے ہو اور آپ کیا کرتے ہو کہ اس میلے ایک انہائیڈرائیڈ کے اندر وارٹر ایڈ کر دے تو جو وارٹر اس کے اندر سے پہلے سے نکلا ہوئے میں نے بولا تھا نا اس کے اندر سے وارٹر پہلے نکلا ہوئے اسی لئے انھائیڈر سوام میں اس کے اندر اگر آپ وارٹر واپس ایڈ کر دو تو آپ کے پاس کیا ہوگا آپ کے پاس دوبارہ میلیئک ایسیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے تو ایٹ اس ویری سیمپل وارٹر جب آپ ایڈ کروگے تو بیسیکلی اس بات کا مطلب ہے کہ آپ ایچ اور او ایچ ایڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو او ایچ ایک تو ایچ جا کے اس کو اٹیک کرے گا وہ بان وہاں سے بریک ہو جائے گا اور پھر ایک او ایچ آ کے اس لوکیشن پر لگ جائے گا اور آپ کے پاس اس طرح کا دو کاربوکسل گروپس اور ساتھ میں انسیجوریٹ ری سٹرکچر میلیئک ایسیڈ آپ کے پاس فارم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو ریاکشن میں نے یہ بھی آپ کو پورا کا پورا پڑھایا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ایک تو اس کی یہ سگنیفیکنس ہے کہ اس میں آپ کا بینزین کا پورا پورا رنگ ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے بینزین جو ہے وہ آپ کا سیمپل ایک کمپاؤنڈ میں چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا جو آپ کا فائنل پروڈکٹ ہے دیکھو آپ کے پاس ایک ایسیڈ فارم ہو رہا ہے کاربن ڈائکسائیڈ پروڈیوز ہو رہا ہے اور وارٹر پروڈیوز ہو رہا ہے ٹھیک ہے جو کہ نہ تو کوئی بھی ان میں سے سائیکلک چیز نہیں ہے تو آپ بینزین کو سمپل چیزوں کے اندر چینج کر سکتے ہو اس ریاکشن کی ہیلپ سے فار ایکزیمپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں آپ کو بینزین دے رہا ہوں کنورٹ بینزین انٹو ایتھین ایتھین اینڈ ایتھائین ٹھیک ہے ایف آئیوز یور ٹیچر ایف آئیوز یور بورڈ پیپر میکر تو میں آپ کو یہ قویشن دے دیتا ٹھیک ہے بہت پروبابل یہ قویشن ہے آپ کے پاس اب دیکھو بینزین سے آپ نے ایتھین ایتھین ایتھائین پہ آنا ہے تو آپ کے ذہن پہ پہلی چیز کیا آتی ہے پہلی چیز آپ کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ آپ نے اس کے رنگ کو توڑنا ہے کسی طریقے سے ٹھیک ہے رنگ کو توڑنے کے ابھی تک جو آپ نے میتھڈز دیکھیں ایک تو آپ نے کمبشن دیکھی ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آپ نے ہائیڈروجینیشن دیکھی تھی نا اس میں رنگ نہیں ٹوٹا تھا ہائیڈروجینیشن میں کیا ہوا تھا کہ سائیکلوہگزین میں وہ چینج ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور سائیکلوہگزین اگین آپ کے پاس ایک سائیکلک ہی سٹرکچر تھا اور دوسرا جو آپ نے رییکشن دیکھا تھا جو کہ ہیلوجینیشن تھا اس میں بھی رنگ نہیں ٹوٹا تھا رنگ کے اوپر کیا ہوا تھا کہ مختلف ہیلوجین گروپس آکے اٹیچ ہو گئے تھے یہاں پہ اور تیسرا رییکشن جو آپ نے کمبشن دیکھا تھا کمبشن میں اب یہ تو نہیں ہو سا نا کہ کمبشن سے آپ ہی تھین بنا لو کمبشن میں تو ہمیشہ کاربن ڈاوکسائیڈ بن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ جو آج آپ نے رییکشن پڑا یہی استعمال کرنا پڑے گا اس کے نیکس لیکچر کے اندر میں آپ کو ایک اور رییکشن پڑا ہوں گا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو لیکن فیلحال آپ اس رییکشن سے کیسے کرو گے آپ بنزین کو ان دہ پریزنس آف وینیڈیم پینٹا اوکسائیڈ کیٹلائز کرو گے اوکسیڈائز کرو گے ٹھیک ہے اور ہوگا کیا کہ آپ کے پاس میلیک ایسیڈ بن جائے گا مطلب میلیک ایسیڈ کیسے بنے گا یہ اوپر سارا پروسیجر وہی والا ہوگا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس ایک میلیک ایسیڈ آ جائے گا میلیک ایسیڈ تو پھر آپ میلیک ایسیڈ جو ہے ایسیڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ پروٹونز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ میلیک ایسیڈ کو کسی سالٹ کے ساتھ سوڈیم سالٹ کے ساتھ ریاک کرو فر ایکزمپل آپ پہ اور سوڈیم میٹل کے ساتھ بھی ریاک کروا دو بے شک تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ ان دو لوکیشن میلیک ایسیڈ کی یہ جو دو لوکیشنز ہیں ایک یہ والی اور ایک یہ والی لوکیشن یہاں پہ آپ کے پاس سوڈیم آکے اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بسکلی آپ کے پاس سوڈیم سالٹ بن جائیں گے یہاں پہ Na پلس اور یہاں پہ بھی Na پلس آ جائے گا ٹھیک ہے اور ہائیڈروجن آپ کے پاس گیس کی فارم میں ریمو ہو جائے گی یا آپ کے پاس ہائیڈروجن کو کیا ہوگا ہائیڈروجن جو ہے وہ کسی نیگٹیف ریجن کے ساتھ ریاک کر جائے گی For example, chlorine اور hydrochloric acid آپ کے پاس بن جائے گا اچھا اب جب یہاں پہ sodium attach ہو گیا تو اب آپ کے پاس sodium salt بن گیا ہے sodium salt of di carboxylic acid which is unsaturated تو آپ پھر کیا کر سکتے ہو کہ decarboxylation کر سکتے ہو آپ kolbs electrolysis اب apply کر دو اس کے اوپر kolbs electrolysis اور kolbs electrolysis میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس decarboxylation ہو جائے گی decarboxylation یعنی removal of carboxyl group اور decarboxylation سے یہاں پہ میرا مطلب کہ یہ والا carboxyl group اور یہ والا carboxyl group remove ہو جائے گا این اوڈز کے اوپر اور پیچھے کیا ہوگا کہ ان دونوں کاربنز کا ایک ایک بانڈ بچ جائے گا یہ دونوں آپس میں بانڈ بنا لیں گے اور آپ کے پاس ای تھائن پروڈیوس ہو جائے گا سی ٹرپل بانڈ سی ایچ این ایچ ٹھیک ہے تو یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بنزین سے آپ ای تھین ای تھین ای تھائن بناو تو آپ نے ابھی ای تھائن تو بنا لیے ہیں اب ای تھائن سے آگے کہانی چلانا بڑا سمپل ہے اب ای تھائن سے پھر کیا کرو ای تھائن کی آپ ہائیڈروجینیشن کردو اب ہائیڈروجینیشن آپ کے پاس دو ٹائپس کی ہے ایک تو اگر ہندہ پریزنس آف نکل کرو یا پلیڈیوم پلیٹینم کی پریزنس میں یا رہنے نکل کی پریزنس میں آپ اگر as a catalyst use کر کیا آپ کرو تو problem یہ ہے کہ وہ alkane میں تو change ہو جائے گا یعنی c c اور یہاں پہ h3 h3 تو آپ ایتھین تو بنا لوگے لیکن ایتھین بنانے کے لیے آپ کو partial hydrogenation کرنی پڑے گی اور partial hydrogenation کے لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ you can either use lindler's catalyst آپ lindler's catalyst use کر سکتے ہو lindler's catalyst یا آپ کے پاس sodium کو use کر سکتے ہو in liquid ammonia in liquid ammonia at very low temperatures normal minus 30 سے minus 70 کے درمیان temperatures رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور minus 70 سے minus 30 کے درمیان بہت low temperatures کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہو اور آپ کے پاس cis products اور cis alkenes اور trans alkenes بنتے ہیں لیکن اس situation میں چونکہ آپ کے پاس کوئی R groups ہیں نہیں تو آپ cis بناو یا trans بناو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان دونوں سے ایک ہی product آپ کے پاس اور وہ آپ کے پاس یہ والا product ہوگا ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھو کیسے آپ benzine سے alkenes alkenes اور alkenes کے اوپر آ سکتے ہو واپس اگر آپ چاہو تو آج جو reaction پڑھا ہے catalytic oxidation اس کی help ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج ہمارا ہمارا سیکنڈ لیکچر کا پارٹ ہے وہ ہے وہ میں جلدی جلدی سے آپ کو پتا دیتا ہوں side chain oxidation ٹھیک ہے side chain oxidation is nothing special اگر آپ recall کرو آپ کا پورا چپٹر 9 پورے چپٹر 8 کے ساتھ لنکڈ ہے ٹھیک ہے سو اگر آپ پہلے چپٹر 9 پڑھ رہے ہو اور چپٹر 8 آپ نے نہیں پڑھا تو پھر آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے پورا چپٹر 8 کے سارے لیکچر سنو آپ کو completely جب چپٹر 8 سمجھ آ جائے گا سارے لیکچر آپ سن چکے ہوگے پھر آپ چپٹر 9 کو پرسید کرو اب چپٹر 9 کے اندر جس کے اندر آپ ایک الکائل گروپ ایڈ کر دیتے ہو بنزین کے اوپر یہ آپ کے پاس ایک بنزین ہے ٹھیک ہے اور بنزین کے اوپر آپ ایک الکائل گروپ یعنی ایک آر چین لگا دیتے ہو اب اس الکائل ہیلائیڈ اس کو الکائل بنزین بولتے ٹھیک ہے الکائل بنزین کی اگر آپ نے کرنی ہے نا اوکسیڈیشن تو وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں آپ آپ پتایا تھا کہ بنزین کو اوکسیڈائز نہیں کیا جا سکتا البتہ الکائل بنزین کو آپ کر سکتے ہو یا آپ پٹیشم پر منگانیت کی پر میں کرو یا پٹیشم ڈائکرومیٹ کی پر سی آر ٹو سی سیو 3 07 with minus 2 charge تو کے ٹو ہو گیا یہاں پہ ان دونوں کی پریزنس میں as a catalyst use کرتے ہوئے اور ان these are used in acidified form تو H پلس INs بھی آپ کے پاس solution میں ہوتے ہیں اور جب اس کی پریزنس میں آپ اس کی oxidation کرتے ہو تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو R chain ہوتی ہیں یہ oxidize ہونے لگ جاتی ہے بنزین کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بنزین جو ہے it does not react with in the presence بنزین پینٹا اوکسائید جو کہ ہم لوگا نے اوپر دیکھا تھا تو بنزین کے اب کیا ہوگا یہ جو آر چین ہے یہ اوکسیڈائز ہو جائے گی چپٹر ایٹ کے اندر جب میں نے آپ کو الکین پڑھائی تھے تو الکین کے اندر میں نے آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا تھا الکین کا تیسرا چوتھا لیکچر ہے کیٹلیٹک اوکسیڈیشن کا Oxidation of Alkans Catalytic Oxidation جس میں آپ کیا کرتے تھے کہ آپ میتھین سے لے کے چلتے تھے In the presence of Oxygen Copper Tube میں نے آپ کو بتایا تھا کہ Copper Tube آپ لو At High Temperatures تو کیا ہوتا ہے کہ CH4 اور O مل کے Alkohol بنا دیتے ہیں CH3OH اور پھر آپ CH3OH کو further Oxidize کرو In the presence of same conditions تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے Aldehyde بن جاتا ہے HCOH بن جاتا ہے HCOH اور ساتھ میں آپ کے پاس HCOH کو میں اگر تھوڑا سا طریقے سے ڈراؤ کروں یہ آپ کے پاس کچھ ایسی چیز بن جاتی ہے HCOH اس طرح کی یعنی یہاں پہ آپ کے پاس Alkohol بن گیا نیچے آپ کے پاس Aldehyde بن گیا اور ساتھ میں آپ کے پاس اگر دیکھو Left اور Right چینٹ سے HB نہیں ہو رہی آپ کے پاس یہاں پہ ساتھ میں Water بھی Release ہوتا ہے H2O بھی ساتھ میں ریلیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تیسری کنڈیشن میں آپ اس Aldehyde کو لیتے ہو HCOH اور اس کے اندر آپ دوبارہ یہی والی کنڈیشن کر کے Oxidation کرتے ہو Catalytic Oxidation اس کو بول رہا ہوں تو پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس HCOH اور ایک جو O additional ہے وہ یوں کر کے آ جاتا ہے اور آپ کے پاس Carboxylic acid بن جاتا ہے ٹھیک ہے یا ان چھوٹ میں اگر اس پوری کہانی کو ریپیٹ کروں آپ اگر کسی بھی Alkane سے سٹارٹ کرو آپ COOH تک پہنچ سکتے ہو By the process of Oxidation ٹھیک ہے اب exactly یہ جو آج reaction میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا Alkyl Benzene اس میں بھی یہی ہو رہا ہے آپ کے پاس ایک Benzene ہے اس کے اوپر ایک Alkyl group لگا رہا ہے جو کہ R ہے This R can be anything For example This R can be CH3 اگر تو یہ CH3 ہے اور آپ اس کی In The Presence Of اس میں ہم کپر ٹیوب یوز کر رہے تھے اس میں ہم KMNO4 یوز کر رہے ہیں K2CR2O7 یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اور بھی Regents یوز کر سکتے ہو Acidified تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہ CH3 ہے یہ Oxidize ہو جائے گا اور انہی چارج ٹیپس میں Oxidize ہو کیا بنا دے گا آپ کے پاس COOH اور یہاں پہ COOH attach ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس process میں آپ کے پاس یعنی آپ طولوین سے start کر کے یہ طولوین ہو گیا آپ کے پاس طولوین اور یہ جو نیچے ہے آپ کے پاس COOH کے ساتھ یہ Benzoic Acid ہے ٹھیک ہے تو آپ طولوین سے start کر کے Benzoic Acid پہ آ سکتے ہو اور یہ Water جو Release ہو رہا ہے یہ وہ والا Water ہے جو میں نے آپ کو یہ پیچھے بتایا تھا نا جب یہ اوپر کہ یہاں پہ جب سیکنڈ سٹپ میں آپ کے پاس یہاں پہ Water بھی Release ہوتا ہے جب آپ Alcohol سے Aldehyde میں جاتے ہو تو یہ آپ وہ والا یہاں پہ Water کا Molecule ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس طریقے سے طولوین سے Alkine میں آ سکتے ہو سیکنڈ جو آپ کے پاس ایک ہے possibility کہ آپ کے پاس Alkyl Chain تھوڑی سی لمبی بھی تو ہو سکتی ہے نا For example CH2 CH3 تو اس case میں آپ کے پاس جو CH2 سے اس سائٹ والا حصہ ہے نا یہ اگین اسی طریقے سے COOH میں change ہو جاتا ہے اور جو آگے والا حصہ ہے یہ آپ کے پاس oxidize ہو جاتا ہے تو اس case میں آپ کے پاس Carbon Dioxide اور Water Molecule بھی produce ہو جاتے ہیں Carbon Dioxide جو ہوتا ہے Water Molecule Water Molecule ایک Carbon Dioxide Molecule ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس میں ایک کام کی چیز یہ ہے کہ ان reactions میں آپ کے پاس جس location کے اوپر آپ کا Alkyl Chain لگی ہے کوئی نہ کاربن ہو گا ایک ایک کاربن ہو گیا یا وہ کاربن ہے یا وہ کاربن ہے ان reactions کی شرط یہ ہے کہ بائی free hydrogen I mean کہ یہاں پہ سب سے پہلے کیمن اور 4 جب react کرتا ہے تو یہاں پہ اٹیک کرتا ہے اس location پہ اگر کوئی H bond ہے تب بھی وہ attack کرے گا اب اس دیکھو تیسری situation میں آپ پاس tertiary butyl benzine ہے اس کا reaction نہیں ہوتا یہ ہے کہ یہ پہ اس کاربن کے ساتھ چونکہ کوئی hydrogen لگا ہی نہیں ہے اوپر بھی کاربن ادھر بھی کاربن ادھر بھی کاربن اور ادھر تو ہے کاربن تو یہ reaction ہو گئی نہیں اب اس میں آپ کے پاس ایک hydrogen ہے تو یہ reaction ہو جائے گا تو اس hydrogen کے ساتھ reaction ہو جائے گا اور آپ کے پاس benzoic acid بن جائے گا اوپر والی situation میں بن جائے گا تو یہ ایک شرط ہے کہ جس کاربن ایٹم کے اوپر کوئی ایک hydrogen ہو نا لازمی ہے یہ جو آپ کے پاس test ہے یہ جو پورا reaction mechanism میں بھی آپ کو میں نے بتایا ہے اس کو side chain oxidation بولتے ہیں نا for the reason کہ side chain oxidation ہو رہی بنزین کی نہیں ہو رہی بنزین as it is ہے تو side chain oxidation کے اندر ایک مزے کی چیز یہ جو KMNO4 آپ use کرتے ہو نا یہ اس طریقے سے manganese 7 جو ہے یہ reduce ہو جاتا ہے اور یہ manganese 7 اس کو oxidize کر رہا ہے تو خود reduce ہو جاتا ہے اور جب خود reduce ہوتا ہے تو اس کا color ختم ہو جاتا پرپل color فیڈ ہونے لگ جاتا ہے براؤن کے اندر نوملی manganese 4 کا brown color ہوتا اس کے اندر change ہونے لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ اس پورے reaction کو test کرنے کے لئے بھی use کرتے ہیں کس چیز کا alkyl benzines کا اگر میں آپ کو گلاس دوں اور میں پوچھوں اس میں benzine ہے یا alkyl benzine ہے تو آپ کیا کروگے اس glass کے اندر تھوڑا KMNO4 ڈال ڈالنے سے ٹھیک ہے so that's it about the reactions جو آج ہم لوگ نے دیکھ نے تھے آج ہم لوگ نے دو قسم کی oxydation دیکھی ہیں آج ہم لوگ نے سب سے پہلے بات start کی catalytic oxidation سے catalytic oxidation in the presence of vanadium pentauxide vanadium pentauxide B2O5 کی پریزنس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے benzine ring جو ہوتا ہے وہ totally break apart ہو جاتا ہے اور آپ پاس products بنتے ہیں جن میں آپ کے پاس maleic acid بنتا ہے جو دائے carboxylic acid ہے اس carboxylic acid کو use کرتے ہوئے آپ alkynes اور alkynes yield کر سکتے ہو ٹھیک الکین اور alkynes yield کر chen ہوتی ہے اور alkynes کو کیا ہوتا ہے کہ alkynes chain آپ کی benzoic acid oxidize ہو جاتی ہے اور وہ benzoic acid yield کر دیتی ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس اگر تو alkynes chain میں کچھ extra carbon items بھی لگے ہو تو وہ آپ کے پاس carbon dioxide اور water کی form میں appear ہو جاتے ہیں اس پورے reaction کے اندر ایک additional چیز یہ ہوتی ہے کہ جس carbon atom کے آگے جو والا carbon atom benzine کے ساتھ یہاں پہ جوڑا ہو ہے اس carbon atom کے اوپر at least one hydrogen ایسا ہونا چاہیے یا one proton ایسا ہونا چاہیے جو free form میں ہو جس کے اوپر جو آپ لگا رہے اس کے اوپر catalyst وغیر وہ attack کر سکیں so that's it for today's reactions اس کے اندر ہم basically oxidation ہی continue کریں اس کے اندر ہم اس سے بھی زیادہ مزیدار ایک topic پڑھیں گے جس کا نام ہے ozon no 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 موسیقی